اوض باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحییت والاکرام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و آلہ الطاہرین و لعنت اللہ علیہ اعدائہم اجمعین حضرات جس موضوع کے تحت مجھے اس وقت آپ کی خدمت میں آپ ارائز اپنے پیش کرنا ہے وہ موضوع ہے غدیر اور شعارہ عرب واقع غدیر جس عظامت و اہامیت کا حامل ہے وہ کسی کی نظر سے پوشیدہ نہیں اور اگر واقع غدیر کی عظامت و اہامیت کو سمجھنا ہے تو اس سسلے میں انسان صرف یہ دیکھ لے کہ غدیر میں مولا متقیان امیر مومنان غالب کل غالب حضرت امام علی بن نبی طالب علیہ السلام کی ولایت و حاکمیت کا جو اعلان ہوا ہے اس سلسلے میں خود پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا جو آیت نازل ہوئی اس میں اس کا مفہوم کیا تھا اس کا لب و لہجہ کیا تھا اور خود آن حضرت نے جب یہ اعلان فرمایا ہے تو اس سلسلے میں کیا احتمامات کیے گئے تو اگر ان باریخیوں کو سامنے رکھا جائے تو واقع غدیر کی عظمت و اہمیت اچھی طرح سے مسلم ہو کر نگاہوں میں آ سکتی ہے پیغمبر نے مولا متقیان کی ولایت و امامت و حاکمیت و جانشینی کا جو اعلان فرمایا وہ اس آیہ کریمہ کے نزول کے بعد تھا جس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں یا ایہ رسول بلغ ما انزلہ الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالتہ اور پیغمبر نے جن لفظوں میں اعلان فرمایا اس سے بھی آب اچھی طرح واقف ہیں الا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا آگاہ ہو جاؤ جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا یہ علی مولا ہے اگر باقی غدیر کی اہمیت سامنے ہو اور پروردگار عالم اور سرکار ختمی مرتبت کے احتمامات نگاہوں میں ہوں تو خود انسان واقع غدیر کی اعظمت و اہمیت کو اور اس اعلان کی اعظمت و اہمیت کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے مجھے اس موضوع کے تحت آپ کی خدمت میں مختصر طور پر جو عرض کرنا ہے بوئیے کہ واقع غدیر اور حدیث غدیر پوری تاریخ میں جس کسرت اور جس تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے شاید ہی کوئی واقعہ اور شاید ہی کوئی حدیث اس کسرت اور اس تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہو تو یہ بھی الہی احتمام کا نتیجہ ہے اور اسی کے ساتھ الہی احتمام کا یہ بھی نتیجہ ہے کہ واقع غدیر کو علماء نے خطباء نے وائزین نے مقررین نے جس کسرت کے ساتھ اپنی گفتگو کا پوری تاریخ میں موضوع بنایا اس کسرت کے ساتھ شاید ہی کوئی دوسرا موضوع ہو جس پر گفتگو کی گئی ہو اور بیسو تفسرہ ہوا ہو اور اسی سورت سے یہ بھی الہی احتمام ہے کہ ابتداء سے لے کر آج تک واقع غدیر کی سسلے میں شعارہ نے جس قدر تبہ آزمائی کی ہے جتنے اشعار لکھے گئے ہیں شاید ہی کسی موضوع پر اتنے اشعار نظم کیے گئے ہو اور اس کسرت کے ساتھ اشعار میں کسی دوسری حقیقت کو بیار کیا گیا ہو تو یہ سب الہی احتمام ہیں مجھے اپنے موضوع کے تحت غدیر اور شورائع عرب کے سسلے میں یہ ارز کرنا ہے اور جو کچھ میں ارز کرنا چاہتا ہوں اس سسلے میں اس سسلے میں میرا جو مدرک ہے وہ ہے اللہ میں امینی کی کتاب الغدیر جو گیارہ جلدوں میں ہے اور الغدیر ایک ایسی کتاب ہے جو واقعی غدیر کے سسلے میں انسائیکلپیڈیا کی حیث تک دی ہے کوئی بھی اگر تقریر کرے یا مضمون لکھے مقالہ لکھے یا شیر کہے کوئی بھی شخص مقرر شاعر عالم الغدیر سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے تو واقعی غدیر اور شعرہ عرب کے سسلے میں دیکھا جائے تو علم امینی نے ابتدائی دور کے شعرہ کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلا حصہ قرن اول کے نام سے اور دوسرا قرن دوم کے نام سے تیسرا قرن اول یعنی پہلی صدی کے شعرہ قرن دوم یعنی دوسری صدی کے شعرہ دوسری صدی ہجری کے شعرہ اور قرن سوم یعنی تیسری صدی ہجری کے شعرہ ان شعرہ میں جن خاص خاص شعرہ کے نام علم امینی نے اپنی کتاب میں نقل فرمائے ہیں ان میں قرن اول یعنی پہلی صدی کی شعرہ میں سب سے پہلا نام خود مولا کائنات کا ہے خود امیر المومنین کا یعنی مولا متقیان نے اپنے کلام میں بھی واقع غدیر کی جانب اشارہ فرمایا ہے اور واقع غدیر کو بعض مواقع پر نظم کیا ہے چنانچہ سب سے پہلا نام خود مولا متقیان کا ہے اس کے بعد دوسرا نام حستان بن ثابت انساری قرن اول کشورہ میں قیس ابن ساد ابن عباد انساری کا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور نام ہے وہ ہے محمد ابن عبداللہ ہیمیری کا لیکن چوتھے نمبر پر جو نام درج کیا ہے اللہ میں امینی نے اسے کسی قیمت پر نظر انداز نہیں کیا سکتا وہ مولا کے کسی صحابی کا نام نہیں ہے مولا کے کسی موالی اور دوستار کا نام نہیں ہے بلکہ ایک ایسے دشمن کا نام ہے کہ جو ہر وقت مولا کے قتل کی سادشیں رچہ کرتا تھا اور مولا کے خون کا پیاس تھا اور وہ کون تھا عمر ابن آس عمر ابن آس ابن وائل چنانچہ اس نے بھی اپنے کلام میں واقع غدیر کے سسلے میں کچھ باتیں نظم کی ہیں چنانچہ اس کلام بھی ان شوارہ کی فہرس میں درچ کیا گیا ہے جنہوں نے واقع غدیر کو نقل کیا ہے اور بہرحال اگر عمر ابن آس کو دیکھا جائے تو اسی نے ایک موقع پر شام کے محل میں یہ بات بھی کہی تھی اور نقل کیا تھی اسی کا مصرہ ہے جو بہت بشہور ہے کہ فضیلت حقیقتا وہی فضیلت ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیں تو چاہے آج کے دور کا مسلمان ولایت کی مفہوم کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو واقع غدیر کی عظمت اور رحمیت کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو لیکن عمر آس بہنے بھی جو اتنا بڑا دشمن تھا مولا کائنات کا مگر وہ بھی نظر انداز نہیں کر سکا اور اس نے مولا کی اسفید فضیلت کو نقل کیا ہے اچھا دوسرے دور کے شوارہ دورین تیسری صدی کے شوارہ میں ابو تمام ابو تمام حبیب نے اوس تائی کا نام ہے اور دیبل خضائی کا نام ہے دیبل خضائی کے بارے مومنین اچھی طرح سے جانتے ہیں تو اب یہ وہ شوارہ ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں واقع غدیر کو اپنے اشعار میں نظم کیا اور انہیں نظرانداز نہیں کیا سکتا ہے اور وہ سلسلہ اس وقت سے لے کر آج تک جاری ہے اور بات صرف عربی کے نہیں ہے عربی شاعری کے ساتھ فارسی شوارہ نے بھی کسر سے نقل کیا ہے اور فارسی شاعری کے کلام یا اشعار کو نمونے کے طور پر پیش کروں مولا کائنات نے اپنے ایک کلام میں واقع غدیر کی طرف جو اشارہ فرمایا ہے اسے اللہ میں امین نقل کیا ہے فعج بلی ولایتہ علیکم رسول اللہ یوم غدیر خم من یعنی پیغمبر نے اللہ کی رسول نے اپنی ولایت کو تم پر واجب قرار دیا غدیر خم یوم غدیر خم یعنی جس دن غدیر خم کا واقعہ پیش آیا اس دن پیغمبر نے اعلان ولایت فرمایا اور پھر اس کے بعد وَأَوْ جَبَا تَعَتِي فَرْضًا عَلَيْكُم اور اس اعلان ولایت کے ذہل میں پیغمبر نے میری طاعت کو میری پیروی کو میری اتباع کو تم پر فرض اور واجب قرار دیا اور ایک جگہ مولانا یہ بھی فرمای کہ لِذَا لِذَا كَأَقَامَنِي لَهُم اِمَامًا وَأَخْبَرْهُم بِهِ بِغَدِیرِ خُمِّ کہ اس سے پہلے کا جو شیعر ہے وہ اس میں كَمَا حَارُونُ مِمْ مُوسَ اَخُوْهُ كَذَا لِكَ وَذَا كَأَنَا أَخُوْهُ وَذَا كَأَ اسْمِ کہ جس طرح سے جو نسبت موسیٰ کو حاروم کو موسیٰ سے تھی اسی طرح میں پیغمبر کا بھائی اور وسیع ہوں اور اسی لئے پیغمبر نے مجھے لوگوں کا امام بنا کر قم میں خم کے میدان میں لوگوں کے سامنے پیش کیا تو یہ اشارات میں نے اللہ مِا ایمینی کتاب سے نقل کیے ہیں جو مولا کائنات کے اشار میں موجود ہیں مولا نے کیا اس کے پھر حسان بن ثابت انساری کے سلسلے میں ہے کہ حسان بن ثابت انساری نے واقع غدیر کو بڑی ترتیب کے ساتھ نقل کیا ہے اور اس میں جن اشار کی طرف اشار کیا تھا کی اور پھر اس کے بعد دوسرے یہ واقع غدیر جس کی طرف اشار نے ثابت انساری نے اشار کیا ہے کہ پیغمبر نے مولا کائنات سکھا کہ اے علی کھڑے ہو جاؤ اور میں نے تمہیں منتخب کیا اپنے بات کیلئے لوگوں کا امام اور حادی اور حنوما پس میں جس کا مولا ہوں اس کے تم بھی بلی اور مولا ہو اور لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ تم سب کے سب علی کے سچے پیروکار اور دوستار بننا قیس ابن ساد ابن عبادہ انساری نے مولا 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 کہ جسے پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے پیغمبر کا عظیم خدبہ ہے کہ علی کی امامت امت پر فرض واجب ہے اور اس پہ مہر لگا دی گئی ہے اور اس میں کسی قیل و قال کی گنجائش نہیں ہے تو یہ تین شعارہ کے کلام کے تھوڑے نمونے تھے جو وقت کے اختصار کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت پر پیش کیے اور یہ چند کلمات اس بات کی طرف ہمیں توجہ دیتے ہیں کہ اگر ہم واقعاً چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ہو تو ہم علام امینی کی کتاب اور تاریخ میں اس سلسلے میں اور بھی جو دوسری کتابیں موجود ہیں اس سلسلے میں رجوع کریں تاکہ ہمیں الہی اتمام کا یہ پہلو بھی سمجھ میں آ سکے حقیقتاً جو شعارہ نے قصر سے اپنے اشعار میں واقعی غدیر کو نقل کیا ہے یا علماء اور مبلغین نے قصر سے اپنی تقریروں میں اسے موضوع کلام قرار دیا ہے حقیقتاً یہ بھی الہی اتمام کا نتیجہ ہے تاکہ علی کی ولایت و جانشینی کا مسئلہ کسی سے پوشیدہ نہ رہے پائے اور علی کی ولایت و جانشینی حقیقتاً پیغمبر کی ولایت ہے علی کی ولایت حقیقتاً پیغمبر کی ولایت ہے اور پیغمبر کی ولایت حقیقتاً اللہ کی ولایت ہے اس لئے کہ پرودگار علم نے ولایت کے تین باروں کو قرآن میں بیان فرما دیا ہے انما ولیكم اللہ تمہارا ولی اللہ ہے تمہارا مولا اللہ ہے اللہ کے بعد ورسولو اس کا رسول تمہارا مولا اور ولی ہے تمہارا حاکمو سر پرست ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ کے جو صاحبانی ایمان ہیں ہر صاحب ایمانی وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَجُوتُونَ الزَّكَاةَ وَحُمْرَاكِ عُمُونَ صاحبانی ایمان میں وہ صاحبانی ایمان جن کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکو میں زکاة دیتے ہیں کہ اس کا مزناقے اتم و اکمل صرف اور صرف مولا کائنات ہے اور دوسرا کوئے نہیں وآخر ودعمنا عن الحمدللہ رب العالمين